سبق ہے حمد حمد کے مطالب اس سے پہلے بتلا چکے ہیں کہ حمد کس کو کہا جاتا ہے حمد اور نات میں کیا فرق ہے حمدی میں ہے آپ لوگوں سے سوال ہے کہ سوچئے اور بتلائیے کہ ساری دنیا کا مالک کون ہے تو حمد پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ساری دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے شاہد نے کہا ہے کہ تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے اس کا کیا مطلب ہے شاہد آگے کہتا ہے کہ تو ہی بیڑا پار لگائے اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو مصیبت میں بھی گرفتار کرتے ہیں بطور آزمائش اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو اس مصیبت سے پھر نکالتے ہیں شاہد یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیری ذات ایسی ہے کہ تو مصیبت میں جو گرفتار آپ کا بندہ ہوتا ہے اس بندے کو آپ اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں تیری وہ ذات ہے شاہد آگے کہتا ہے کہ اس نظر میں شاہد نے اللہ تعالی کا کن کی خوبیوں کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری خوبیوں کا شاہد نے اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تو سارے دنیا کے بادشاہ ہیں دکھ میں سہارا دینے والے ہیں پھول اور پھل میں تیری خوشبو ہے تو ہی اندھیرے گھر کا اجالہ ہے اللہ تبارک و تعالی تیری ذات ایسی ہے بے سہاروں کا تو ہی سہارا ہے مسیبت کی گھڑی میں تو ہی آدھانے والا ہے کلیاں بھی تیرے کھلائے سے ہی کھلتی ہیں پتیاں بھی تیرے ہلائے سے ہی کھلتی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت سارے خوبیوں کا شاید نے اس میں ذکر کیا ہے کہ تیری ذات تو ایسی ہے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مالک الملک ہے سب سے آپ نرالے ہیں دل کے پجالے ہیں دکھ میں سہارا دینے والے ہیں تو ہی اکیلوں کا رکھ والا ہے تو قریب ہے لیکن تیرا گھر دور ہے دھر دور رہتے ہوئے بھی بلکل قریب ہے ہر انسان کے دل میں آپ بسے ہوئے ہیں ہر پول اور پھل میں آپ کے خوشبو ہیں خالی جگہوں کو دیئے ہوئے الفاظ سے پر کیجئے پر کرنے کا مطلب ہے کہ بھرنا ہے اسے ہاں ہر دل میں اللہ کا ہے پسیرہ اور سویرہ تو اس میں خالی جگہ پہ مناسب الفاظ دینا ہے کہ ہر دل میں اللہ کا ہے بسیرہ سویرہ تو مناسب الفاظ جیسے ہے یہاں بسیرہ تو اس طرح سے یہاں لکھ دینا ہے کہ ہر دل میں اللہ کا ہے بسیرہ ہر دل میں اللہ کا ہے بسیرہ سویرہ مناسب الفاظ کیا ہے تو مناسب الفاظ ہے ہر دل میں اللہ کا ہے بسیرہ یہ صحیح ہے دوسرا ہے اللہ ہی ہر اندھیرے گھر کا لیرالہ اجالہ اب دونوں الفاظ ہیں مناسب الفاظ ہے اجالہ یہ یہاں پہ بڑھنا ہے اللہ کی ہی خوشبو پول اور میں ہے جل پھل جل مطلب پانی پھل جو کھانے والا ہے تو اب یہاں کیا آئے گا اللہ کی ہی خوشبو پول اور خل میں ہے اس کو یہاں کر دینا ہے اب آگے ہیں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے مالک آنک سہارا دکھ گھر کلیا یہ کچھ الفاظ ہیں اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یعنی ایک سندنس میں یہ جملہ لفظ الفاظ آنا چاہیے اب جیسے ہاں مثال کے طور پر ہمیں بدلہ دیتے ہیں کہ مالک ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے بس اسی طرح سے اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے آنک آنک کے بارے میں ہے کہ آپ کی آنک بہت خوبصورت ہے میری آنک چمکیلی ہے اسی طرح سے سہارا ہے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے اولاد کو دکھ کسی کو دکھ اور مصیبت میں دیکھ کر ہسنا نہیں چاہیے گھر اب گھر کے مطالق ایک جملہ بنانا ہے کہ گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے کلیاں ہمارے گھر ہمارے گھر میں چھوٹا سا باغیچہ ہے اس میں کلیاں کھل رہی ہیں اس طرح سے اس کو جملوں میں استعمال کر لینا ہے جید لکھئے ان الفاظ ان الفاظ کی اندھیرا ان الفاظ کی زید لکھنا ہے یعنی اس کا الٹا لکھنا ہے پھول اندھیرا مالک جاگنا اور دکھ اسے پھول کے ایک مثال دے دیتے ہیں پھول اس کا الٹا ہو جائے گا اس کی زید ہوگی کانٹا اسی طرح سے اندھیرا پجالا مالک نوکت جاگنا سونا دکھ اس کا سکھ ہوگا اسے ایک مثال پھول کا ہے پھول کی زید ہے کانٹا اندھیرا اسی طرح سے اس کا لکھ دینا ہے مالک ہے جاگنا ہے دکھ ہے بس اسی انداز سے ملے جگت کی یہ مصروں کو مکمل کریں ناؤ جگت کی بیچ میں یہ جگہ خالی ہے تو کچھ شائر نے جو کہا ہے وہ لفظ یہاں پر آنا چاہیے تب مصرہ مکمل ہوگا جیسے ناؤ جگت کی یہاں والے لکھا ہوا ہے تو بیچ میں آئے گا کھینے والے اسی طرح سے دوسرا ہے جاگتے سوتے تو ہی اب شائر نے بیچ میں جو لفظ لکھا ہے وہ جھوٹ گیا ہے اب جب تک اس لفظ کو یہاں ہم نہیں لائیں گے کہ یہ مصرہ مکمل نہیں ہوگا جاگتے سوتے پاس تو ہی اسی طرح سے تو پاس اور گھر ہے تیرا اب شاید نے اس میں بھی جو لفظ کہا ہے اگر اس کو ہم نہیں کرتے ہیں مصرہ مکمل نہیں ہوگا اب اس میں ہم لکھیں گے تو پاس اور گھر دور ہے تیرا جیسے دور تو ہی پار لگائے کیا پار لگائے جب اس میں ہم شائر میں جو لفظ کہا ہے وہ لفظ لکھ دیں گے تو یہ مصرہ مکمل ہو جائے گا تو ہی بیڑا بیڑا پار لگائے نو جگت کی کھینے والے جاگتے سوتے پاس اس طرح سے یہ مصرہ مکمل ہوں گیا مصیبت میں کون یاد آتا ہے تو بچوں آپ کو اس کا جواب دیتا ہے کہ مصیبت میں کون یاد آتا ہے تو مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے جاگتے سوتے ہمارے پاس کون ہوتا ہے جبکہ بظاہر ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے کبھی ہم اکیلے بھی رہتے ہیں تو سوال ذرا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ سوتے میں جاگتے میں جب ہم اکیلے رہتے ہیں تو ہمارے پاس کون ہوتا ہے تو وہ اللہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کا جواب آسان ہے کہ سوتے اور جاگتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے پاس اللہ ہوتا ہے ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے کھلتی ہیں کلیا تیرے کھلائے اس شیر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک بھی نہیں ہل سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہی پتے ہلتے ہیں پھول میں جو کلیا کھلتی ہے وہ کون کھلاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہیں گے تو پھول میں کلیا نہیں کھلیں گی غور کیجئے یہ نظم حمد ہے حمد میں خدا تبارک و تعالی کی تعریف اور توصیص بیان کی جاتی ہے حمد کے بارے میں پہلے بدلا چکے تھے یہ حمد جو پڑھایا گیا ہے یہ کس نے لکھا ہے خلطاق حسین حالی نے لکھا ہے اس میں انہوں نے خدا تبارک و تعالی کی بہت ساری خوبیوں اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہمیں انعیت فرمائی ہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو حمد پڑھایا گیا ہے اس کو بچوں زبانی یاد کر کے اس کو زبانی یاد کرنا ہے تو آپ ہر سے سب زبانی اس کو یاد کر کے آئیں گے